اسلام علیکم پروگرام صحافی میں مطیولہ جان میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جنرلسٹ کورٹ رپورٹر عبدالقیم سے دیکھیں اور اسلامباد ہائی کورٹ پر گہری نظر رکھنے والے ساکب بشیر سینئر جنرلسٹ ہیں اور ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے سابق اٹنی جنرل فر پاکستان جناب ایڈوکیٹ ایفان قادر نے بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا ایک گھمسان کیسا رن پڑا ہے عدالتی محاصر پہ بھی ایک جنگ جاری ہے جس میں چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کی آئینی اور قانونی حصیت کا پندرہ جائزہ لے رہے ہیں دوسری طرف سیاسی محاصر پہ الیکشن کی تاریخ کا تائین نہیں ہو رہا 21 تاریخ کو 21 اکتوبر کو ساوک فضیر عزم نواز شیف نے واپس آنے کا اعلان کر رکھا ہے بگر سب سے بڑا اور اہم معاملہ اس وقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ عملی طور پہ کسی قسم کے کام کرنے سے آ رہی ہے ایک قسم کا کام رکھا ہوا ہے کیونکہ پندرہ ججز کل بھی بیٹھے رہے ہیں آج بھی وہ بیٹھے رہے اور بلکہ آنے والے کل میں بھی اس معاملے پہ غور کر رہے ہیں کہ جو پیکٹسن پروسیجر ایکٹ ہے اس کا کیا کیا جائے اور بقول نئے چیف جسس قاضی فائر عیسیٰ جب تک اس قانون کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک سپریم کورٹ کے لیے مزید آگے چلنا مشکل ہے تو اسی والے سے بات کریں گے آج پندرہ ججزوں نے ایک بار پھر جو ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے جو صدر ہیں ایڈوکیٹ آبچ زبیری ان کے دلائل سنے اور اس کے بعد نون لیگ کے جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ صلاح دین احمد ان کے بھی دلائل سنے اور کچھ تلخیہ بھی ہوئی ججوں اور وکلا کے بیچ میں بھی اور ججوں کے بیچ میں بھی تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک چھلک دکھاتے ہیں کہ آج معاملہ کیا ہوا یہ بات شروع ہوئی جب جسٹس اہتر من اللہ نے کہا کہ یہ ایک تاثر ہے کہ ماضی میں جو چیف جسٹس آئیبان ہیں وہ بینچوں کو مینج کرتے رہے ہیں تاکہ مطلوبہ فیصلے حاصل کیے جا سکے ان ریمارکس کے بعد جسٹس منیب اکتر نے اس کے اوپر اپنا مختل سے زیادہ عمل دیا ہمارکس کے بعد جسٹس اہتر من اللہ نے اس کے اوپر اپنا مختل سے زیادہ عمل دیا تو ایرفان قادر صاحب جسٹس منیب نے بڑا ہی تحفظات کا سخت الفاظ میں استعمال کیا کہ جو جسٹس جو لوگ اس کمرہ عدالت میں موجود نہیں ان کے اوپر الزامات نہیں لگانے چاہیے شاید وہ اس بات کا جواب دے رہے تھے جو جسٹس اہتر من اللہ نے کہا کہ ماضی میں چیف جسٹس آئیبان کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ وہ بینچوں کو مینج کرتے رہے ہیں کس حد تک یہ بات درست ہے کیونکہ ججوں کو اپنا دفاع کرنے کے لیے جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ججز کیا ان کو عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے یا سب سے اہم بات آئین کا دفاع کرنا ہے جو مبینہ طور پر یہ ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس آئیبان نہیں کرتے رہے ہیں یہ جس شیاہ کو سباک پر بات کی کی ہے جسٹس یہ منیب اختر نے میرے بہت تحفظات ہیں اس کے بارے میں اور مجھے معذرت سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے جو لیگل کانسیپٹس ہیں جو جوریسٹک کانسیپٹس ہیں خاص طور پر پاکستان کانسٹیچوشن کے تناظر میں خاص طور پر آرٹیکل ٹو اے کے تناظر میں وہ بالکل نہ صرف کہ درست نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ذرا اس کو زیادہ سٹیڈی کریں کانسٹیچوشن کو تاکہ ان کے کانسیپٹس درست ہوں یہ ماسٹر آف در آسٹر کا لفظ یہ کہاں سے اسمان سے اترا ہوا ہے اور یہ ایک پابلک سرونٹس نہیں ہیں کیا ججز یہ پابلک سرونٹس ہیں یہاں ماسٹر آف در آسٹر کے آئی ہیں یعنی ایک شخص جو ہے جس نے سارے سپریم کورٹ کو یرغمال بنا رکھا دو سال اس کو یہ ڈیفینڈ کرنے چل پڑے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے وہ بالکل اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کیسے ڈیفینڈ کریں گے اپنی مرضی سے انہوں نے سارے بینچز بنائے اپنی مرضی کو انہوں نے فیصلے کیے ان کے برادر ججز کو لکھنا پڑا ان کے بارے میں کہ یہ وان مین شو ہے تو اب وہ اس وقت کیوں نہیں انہوں نے ڈیفینڈ کیا اپنے آپ کو اس وقت تو آخری دن تک انہوں نے اس قانون کو سسپینڈ کیے رکھا تاکہ وہ ساری پاکستان کی پوری حکومت کو اور پاکستان کی پوری عدلیہ کو اور سپریم کورٹ کو یہ غمال بنائیں اتنی سیریس وائلیشن جو کہ آپ اس کو اسی طرح سے جانے دیں گے وہ کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو وہ بالکل ڈیفینڈ نہیں جسٹس منیب جو بات کر رہے ہیں اس کے بعد تو پھر مزید بحث ہی نہیں کی جا سکتی اور اس قانون کی ضرورت کے اوپر بھی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ جب تک ماضی کی غلطیوں کا ذکر نہیں ہوگا ان پر گفتگو نہیں ہوگی تو نئے قانون کی اہمیت کا کیسے معلوم ہوگا دیکھیں ان کو کانسپس ان کے کلیر ہونے چاہیے کہ کوئی بھی رول جو سپریم کورٹ کا ہے وہ پارلیمان کے قانون کے تابعے ہیں اس میں اس قدر ہیر سپلیٹنگ کی جا رہی ہے اور یہ جو دو تین ججز ہیں پھر مازلت کے ساتھ کہوں گا اگر آپ ان کا ماضی دیکھیں یہ جج بننے سے پہلے انہوں نے کتنے کانسٹیچوشنل کیسز کیے تھے میں جو جانتا ہوں یہ کورپریٹ سائٹ پہ ان کیا کام تھا ان کا کانسٹیچوشنل اس طرح سے کانسٹیچوشنل کیسز کی بنیاد ان کی نہیں تھی اور اسی وجہ سے ان کے کانسپس کلیر نہیں ہیں آج میں نے ان کو سنے اثر من اللہ کو وہ بڑے کلیر تھے جسٹس منصور علی شاہ بہت کلیر تھے چیف جسٹس آف پاکستان بھی بڑی کلیرٹی کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے اور انہوں نے بلکل ٹھیک کہا انہوں نے کہا کہ جب جہاز کا ایک پائلٹ تھا یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے مثال دی میں نے ٹی وی آن کیا تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ پہلے جہاز کا ایک پائلٹ تھا اب انہوں نے دو کو پائلٹس بھی آپ کو دے دی ہیں اور آپ اس سے سمجھ رہے ہیں کہ اس سے سپریم کورٹ جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے یہ تو امپاورمنٹ ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی تو پارلیمان تو کھڑی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے ساتھ نہ کہ اس فردہ واحد کے ساتھ جس کے ساتھ کے چند ججد تھے وہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو تھے ہم خیال ججز کا ان کو نام مل گیا تھا اب یہ جو ہم خیال ججز کا نام دیا یہ کس نے دیا کیا میڈیا جو تھا وہ اندہ تھا کیا پارلیمان پاکستان کی اندھی تھی انہوں نے جب دیکھا کہ بردر ججز نے بھی شور مچا دیا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہی ہے تو پارلیمان نے ریسکیو کیا سپریم کورٹ کو خیم سکے صاحب ماسٹر آف در روستر اس سوالے سے تو جسر منیم ابھی بھی جھٹے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریٹائر ججزوں پر جو الزمات ہیں یہ مناسب نہیں ہے بلکل نہیں لگنے چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کس ریٹائر جج کے اوپر کیا الزام لگایا یہ بتایا انہوں نے بات ہی کہاں سے ہو رہی تھی ایچلی شروع ہی جسٹس منصور علی شاہ سے جب انہوں نے کہا ڈیٹا بیسٹ یہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں کہ جس میں جو ہے نو وہ یہ چیز ثابت ہوتی تھی کہ چیف جسٹس جو ہے ایس سنگل پرسن ہولڈنگ آل دی پاس منپلیٹ کرتا رہا پروسیڈنگز کو اور مرضی کے نتائج جو ہیں فیصلوں کی صورت میں حاصل کیے جاتے رہے تو اس پہ وہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد یہ بات چلتی چلتی ماسٹر آف روستر پہ آئی اور پھر جب انہوں نے کہا کہ جی ماسٹر آف روستر ہے اور چیف جسٹس تو پھر جسٹس قاضی فائز سا جو ہے انہوں نے بھی پھر اس میں بحث میں کہا کہ ہم یہاں سے یہ کوئی یہ کوئی ویریبل کموڈٹی نہیں ہے چیف جسٹس جو ہے یا اس عدالت سے یہ میغام نہیں جانا چاہیے کہ چیف جسٹس کے law and the constitution are sub-servient to the chief justice of پاکستان ہم we are not we are not master but the servants of the constitution of پاکستان تو ہم آقا نہیں ہیں ہم آئین اور قانون کے تابع ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہیں تو یہ یہ جو بات ہے یہ واقعتاً اس لیے چھو رہی ہے کہ ماسٹر آف روستر کی جو term coin کی ہے کیونکہ آج یہی اس میں کافی تنقید بھی ہو رہی تھی یا arguments تھے ان دوسری side کے وہ یہی تھے کہ آئین کے اندر کہیں ماسٹر آف روستر کا ذکر کہیں نہیں ہے آئین میں لفظ نہیں ہے نہیں ہے کسی قانون میں کسی قانون کے اندر ہے تو اب یہ کہاں سے آیا تو یہ آیا جسٹس منیب اختر کی اس judgment سے جو یاد ہوگا کہ ہم نے صحافیوں کے لیے ایک نرخواست داخل کی تھی اس پہ ایک order آیا اور اس order کے اوپر جو ہے رچیف جسٹس نے ایک پانچ رکنی بینچ بنا دیا تھا تو وہ judgment جو ہے جیسے منیب اختر کی لکھے بھی تو اس میں یہ ماسٹر آف روستر جس میں یہ خود کہتے ہیں کہ از خود notice لینے کا اختیار جو ہے اس کے اندر ایک balance وہ create کرنا ہوگا تو اس وجہ سے بارحال نہ جانے کیوں وہ جذباتی ہوگا تاریخ کے کٹھارے کے اندر تو کھڑے ہوں گے اگر آپ نے سخت اگر غلط کیا ہے تو تب بھی اور اگر درست کیا ہے تو تب بھی تاریخ کا تو اپنا پیہ ہے وہ آپ کی جو ہے وہ کرے گا اور کیونکہ یہ 63 اے کی judgment بھی جیسے منیب اختر اس کے اندر ہیں تو لہٰذا وہ شاید بہت جیلسلی گارڈ کر رہے ہیں اپنے ان فیصلوں کو جو انہوں نے ماسٹر آف روستر کے بنائے بینچوں کے ذریعے دیئے گئے کے ذریعے دیئے تھے عرفان کرسا میں ٹھیک لئے آپ کے طرف یہ آنا چاہوں گا آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا بکلا جو ہیں ان پندرہ ججوں کی جو سوالات کی بوچھاڑ ہیں کیا اس کا سامنا کر پا رہے ہیں اور اپنا کیس درست طور پر پیش کر پا رہے ہیں متیولہ جان صاحب ججز بڑے سمپل سوال کر رہے ہیں بلکل کمپلیکیٹڈ سوال نہیں کر رہے ہیں صرف کچھ ججز جو ہیں ان کے کانسپٹس اپنے کلیر نہیں ہیں ان کے کانسپٹس کلیر کرنے چاہیے ہیں مثلاً آج جسٹس ہے جازوالحسن نے کمال بات کر دی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈکٹیشن دے رہی ہے ہاں ڈکٹیٹ ہے پھر پارلیمنٹ کیا ڈکٹیشن دے رہی ہے یعنی ڈکٹیشن تو وہ فرد وائد ایک چیف جسٹس دینے کی کوشش کر رہے تھے وہ ڈکٹیٹ کر رہے تھے سارے سپریم کورٹ کو اپنی مرضی کے بنچز بنا کے وہ پارلیمنٹ نے تو وہ ڈکٹیشن ختم کی ہے یہ کوئی وکیل کو چاہیے تھا کھڑے ہو کے تو یہ بات کرتا یہ ڈرتے کس بات سے ہیں یہ وکلہ جو ہیں یہ اتنی ڈریکٹ کوئیسٹنز تھے میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا تھا ایک تو کلیر ہو گیا کہ ان کے اپنے کونسپٹس کلیر نہیں ہیں اس پہ کوئی اچھا وکیل کھڑا ہوتا وہ ایک منٹ میں ان کو جواب دیتا کہتا جی یہ کیس کے فیکس دیکھیں اور اس کے تناظر میں دیکھیں کون کس کو ڈکٹیٹ کر رہا تھا یہ تو ایک فرد وائد چیف جسٹس جو ہے وہ سب کو ڈکٹیٹ کر رہا تھا اس کی ڈکٹیشن ختم کی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے کیوں نہیں یہ جواب دیا گیا کسی سے بھی یہ جواب دینا چاہیے تھا ان کو سپریم کورٹ کو کیونکہ آئین جو ہے سب سے بڑا ہے پارلیمان بھی بڑی ہے پارلیمان کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ سپریم کورٹ سر تسلیم خم ہے اس کے آگے سپریم کورٹ اس کے آگے تابع ہے اور کچھ ججز جو تھے وہ اس طرف بار بار اشارہ بھی کر رہے تھے کیوں نہیں وقلہ کو سمجھا رہی تھی کیوں نہیں ججز کو سمجھا رہی تھی جو اس طرح کے سوال کر رہے تھے تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یعنی اس قسم کا یعنی اساس سپریورٹی کہ ہم پارلیمان ہمیں کہہ رہی ہے بھئی آپ پارلیمان تو آپ کو مضبوط بنا رہی ہے نہ کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پارلیمان جو ہے آپ کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے کوئی کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر رہا آپ جب فیصلے دیتے ہیں تو جس وقت آپ بڑے بڑے پارلیمنٹیرینز کو جب آپ اپروٹ کر دیتے ہیں تو کیا آپ پارلیمان میں کوئی کھڑا ہوکے کہتا ہے کہ آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں بلکہ پارلیمنٹ پہ پارلیمنٹ پہ پارلیمنٹ کے بارے میں تو جسد منیب اختر نے یہاں تک کہہ دیا کہ پارلیمنٹ نے جو یہ قانون لیا ہے یہ تو کانسٹیٹیوشن پہ ایک قسم کا فراڈ کمٹ کی ہے پارلیمنٹ نے اور اس کو فراڈ بھی کہا جا سکتا ہے اس قانون کو بلکل یہ بڑی توحیل پارلیمنٹ اس طرح کی بات کوئی جائج نہیں کر سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں کے یہ الفاظ تھے اگر تھے انہوں نے مس کانڈکٹ کیا ہے ان کے خلاف سپریم ڈیڈیشن کانسل کی پروسیڈنگز ہونی چاہیے یعنی اپنی پاکستان کی پارلیمنٹ کے بارے میں اس قسم کے سخت الفاظ یعنی ایک فردے واحد ایک واحد جج جو کہ اس طرح سے بات کرنی پارلیمنٹ کے خلاف پارلیمنٹ کی تو بڑی تازیم ہے اور پھر کہتے ہیں ریٹائر چیف جسٹسز پہ آپ پہ الزام نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ اپنا دفاع نہیں کر پا یہاں پہ پارلیمنٹ وجود نہیں ہے وہ دفاع کیا کرے گی بارال ایک چھوٹ سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد چند دوسرے اہم معاملات بھی ہیں ہمارے سر ساکر بشی اسلام آدھائی کورٹ پہ جہاں پہ پہلی بار سابق آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے سابق سربرا جنرل ریٹائر کمر جعوید باجوہ اور جنرل فیض حمید ان کو باقاعدہ ایک شہری کی درخواست پہ نوٹس جاری کیے ہیں ایک چھوٹ سی بریک کے بعد اس پہ بھی بات کرتے ہیں